موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہایٹیٹ جی بالکل بس بات ایک ہی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس اس پہ کیا ہونے والا ہے اور میں خلال سب جو اس وقت توجہ ہے اسی پر مرکوز ہے اور اٹھائی سے پہلے مشکل ہے کہ ووٹ ہو اس پر لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پھر پرائم منسٹر گئے اور میں نے جا کے سوات میں جلسہ کیا اور پرائم منسٹر کی جو حکمت حملی ہے وہ بھی بڑی کلیر ہے ان کی حکمت حملی یہ ہے کہ اندر تو جو ہوگا سو ہوگا جو ووٹ ڈالیں گے نمبرز کیا ہوں گے کیونکہ آخر کار نمبرز is what matters جو کہ اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے آئیں گے پرائم منسٹر نے جو باہر اپنے جلسے جلوس کی ہیں اور ان کے آپ دیکھ رہے ہیں سپوکس پرسن وہ بار بار کہیں وہ بڑے دھون سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی آئیں آپ آئیں دیکھیں تو صحیح یہ دس لاکھ لوگوں میں سے گزر کے آپ کیسے جاتے ہیں ووٹ دینے عمران خان کے خلاف اور پھر باہر نکلے اور یہ سوہن سوفہ تو یہ چیز چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے ناظرین اپوزیشن کی جو اس وقت اپنی پروسیس ہی چل رہا ہے ابھی تک کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آ رہی ایک دن آپ کچھ سنتے ہیں پھر کچھ سنتے ہیں پھر سی ایم کس کو بنائیں گے اپوزیشن بنا رہی ہے ان کو پروے زلائی صاحب کو پھر ہوتا ہے پروے زلائی صاحب انٹرویو کل دے دیا انہوں نے مہر بخاری صاحب کو بڑا کلیرلی کہا کہ میں بھی دیکھ رہا ہوں انتظار کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ حکومت کیا کہتی ہے مجھے تو زلداری صاحب نے آفر کر دیا ہے اور سکتے شکتے کی بھی بات کی آپ نے سنا حکومت سکتے میں تحریک انصاف لیکن پھر آج انہوں نے تھوڑا کلیریفائی کر دیا تو یہ روز ہوتا ہے ایم کیو ایم کچھ کہتی ہے اچھا ہم یہ کریں گے پھر دوسرے دن وہ کلیریفائی کر دیتی ہیں اور آج ایک اور دلچسپ بات ہے حمد میر صاحب کا انٹرویو بھی آج دکھا جائے گا جس میں کہ انہوں نے یہ کہا شہباز شریف صاحب نے ان کو کہ جی میں تو یہ پروپوس کرتا ہوں ایس این انڈویجول کے نیشنل گورنمنٹ بن جائے پانچ سال کے لیے سب پارٹیز مل کے علاوہ ان کا کہنا تھا علاوہ تحریک انصاف کے تو بہت سی باتیں ہیں ابھی زرداری صاحب جو ہیں اس وقت ان کی میٹنگ ہو رہی ہے فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر ابھی بات کچھ تیر نہیں ہے کہ جو نئی حکومت آئے گی اگر بل فرض تحریک ادم اعتماد سکسیڈ کر لے آپوزیشن کو ووٹ مل جائے ایک سو بہتر تو پھر کیا ہوگا آگے کتنی دیر کے لیے پرائم منسٹر پرائم منسٹر رہ سکیں گے ان کو فوری طور پر جانا پڑے گے ناظرین ہم اگلے سیگمنٹس میں ہمارے پاس حکومت سے سینیٹر علی زفر صاحب ہوں گے جو کہ جن کی بڑی اندر اور جو ٹیم ہے پرائم منسٹر کی لیگل ایشوز پر تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور بتائیں گے ہمیں تفصیل میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ حکومت کی جو اندر لیگل فرانٹ تھنکنگ کیا ہے کہ ووٹ ڈالنے کا طریقہ کار اور کہ ووٹ ڈال پائیں گے یا نہیں ڈال پائیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا جب ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر بل فرض سکسیڈ ہو گیا تو اس پر بات کریں گے لیکن ہم شروع کرتے ہیں ناظرین ہمارے پاس ایک پینل ہے بڑا زبردست پولٹیکل کہ وہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے اور آپ ان کی باتیں سن رہے ہیں on a regular basis سلیم بخاری صاحب ہمارے اپنے سینر انیلسٹ ہیں انکر ہیں جنرلسٹ ہیں رائٹر ہیں ایڈیٹر ہیں چکے ہیں اور ابھی بھی ایڈیٹر ہیں 24 نیوز کے جو ایک گروپ ایڈیشن ہیں آن لائن اور پلس پروگرام بھی کرتے ہیں اپنا انکر بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا سعید قاضی صاحب ناظرین جی این این پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں اور سینر انیلسٹ ہیں اور انکر ہیں اور ان کی بھی آپ گفتگو سنتے رہتے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا آپ سے شروع کریں بخاری صاحب تو کیا سین اس وقت لگ رہا ہے جی آپ کو یہ تو تیزی سے بدلتے ہوئے حالات ہیں جی قاضی صاحب آپ ناظرین سلیم بخاری صاحب سے رابطہ کٹ گیا ہے صحیح قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں جی قاضی صاحب آپ بتائیے گا کہ پرائیم منسٹر کی حکمت عملی تو یہ بالکل کلیرلی ہے کہ لوگوں کے پاس جائیں ان سے بات کریں اس کا ان کو فائدہ کیا ہے کیونکہ نمبرز جو ہیں وہ تو ان کو ووٹ جو ہیں وہ لینے ہیں پارلیمان کے اندر وہ اپنی میرے خیال میں وہ اپنی لڑائی جو ہے وہ جل سے جلوسوں میں لے گئے ہیں اور جو لوگ ہیں کبھی جن کی آپ بات کرے ہیں ابھی تک ان کی طرف سے بھی جس طرح آپ نے اپنے انٹروں میں پا کہ ابھی تک کوئی ایسی جائنٹ پریس کانفرنس جو ہے تعدیوں کی طرف سے بھی نہیں آئی انہیویڈیو بیانات آتا کرے کل پرویز знی صاحب نے علاقی کی بات کی آج جو ان کا بیان آیا تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک اس چتہات میں موجود ہوں ساتھ ایک نیت کی پریس ریلیز بھی آ گئی کہ جی منسdegree صاحب کے کوئی پروزیلنگ شروع کی جا رہی ہیں تو بات یہ ہے پرویز علای bå fig صاحب کا سٹینس بڑا کلیر ہے مسلموں والے انہیں پی ایم سی ہم بنا دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے یہ بنا دیں تو دونوں اطراب سے ابھی تک ان کو اس قسم کی کوئی آفر نہیں آئی تو ایک طرح سے جو سمجھنے ایک تعلی آزمائی ہے اور ایک پاور گیم چل رہی ہے اس میں نہ تو کہیں عوام فکر کرتے ہیں نہ ان کا پرسان حال ہے کوئی ساڑھے تین سال میں بھی ہم نے دیکھ لیا پینتی سال میں بھی دیکھ لیا اب یہ آ جائیں گے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے تو اس طرح سے ایک اب تو یوں لگتا ہے یہ بڑی حمد سے پروگرام کرنا پڑتا ہے ہمیں آگے کل جو آیا ہوتا ہے آج اس کی تنبید کرنی بڑھتی ہے کیونکہ آج پھر حالات بدل جاتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بولی لگ رہی ہے ادھر سے کچھ لگتا ہے پھر ادھر چلے جاتے ہیں تو کیونکہ کوئی چونکہ نظریاتی بنیاد اور اساس نہیں ہے اس تمام پولیٹیکل عمل کی اور صرف جو ہے عوضوں کی لڑائی ہے تو اس لیے یہ ہو رہا ہے خان صاحب کو آپ جانتے ہیں وہ ایک سنگل ٹریک ہے ان کا اور وہ آج بھی جلسہ انہوں نے کیا تو میرے خیال میں ایک بڑی سوری سیچویشن ہے کہ یہ لوگ ایک آئین ہے اس آئین یہ انہوں نے خود بنایا ہے اس ملک کے اس ملک کی شرافیہ میں یہ آئین بنایا ہے تو یار اس پہ یہ عمل کر کے دکھا دو کوئی کہتے ہیں ہم اندر نہیں جانے دیں گے کوئی کہتے ہیں ہم باہر نہیں آنے دیں گے ایک کہتے ہیں دیس کروڑ لگ رہے ہیں ادھر سے بھومت جو ہے تو آفرز مبینہ طور پر آفرز لگا رہی ہے تو اس طرح سا ایک کھیل چل رہا ہے اور جو اب 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 جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا اور اب جو آگے یہ آگے کریں گے یہ آ جاتے ہیں اس کو خبال شریف صاحب اور یہ سمام آ جاتے ہیں جو پینتی سال آئے رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا ایک مایوس کنسی صورتحال ہے بخاری صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی اچھا جی اب آ رہی ہے میں سمجھ مجھے بات کھوڑی رک رک کے آ رہی تھی لیکن میں آئیکن ہیئر یوں اچھا جی اچھا بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سعید قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑی مایوس کنسیچویشن ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک دن ہم آ کے کچھ کہتے ہیں ٹی وی پہ دوسرے دن بدلنا پڑتا ہے سٹیٹمنٹ کیونکہ جو اتحادی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور جو بڑی تیزی سے بدلتے حالات ہیں اور وہ فرمارے مایوس کنے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا نسیم آپ نے یاد کی اپنے پروگرام میں گزارشیہ ہے کہ سعید قاضی صاحب جن نے جو کچھ کہا وہ بالکل اپنی جگہ درست ہے دو تین حوالوں سے آپ صورتحال کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اتحادی حکومت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور ایک حکومت کے اپنے لوگ جو ہیں ویدن دا پارٹی وہ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن کو تو ذرا آپ ایک تیسری طرف رکھ دیجئے دیکھیں اس پارٹی کے اندر دو واضح گروپ تو ہمارے سامنے ہیں چاہے وہ جہانگیر ترین کے گروپ کے نام سے ہے چاہے وہ علیم خان کے نام سے ہے ایک تو پارٹی کے اپنے اندر جو نظریاتی لوگ تھے بقول عمران خان صاحب کے جو ان کی پارٹی کے ارکان تھے ایک تو وہ بغاوت کیے ہوئے ہیں اور یہ تعداد یعنی ڈبل ڈیجٹ ڈیجٹ میں ہے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ کون کون سے نام جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی گردش کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی بیس اس میں شامل ہیں جنہوں نے گارنٹی دی ہے نواز شیف صاحب سے کہ اگلے الیکشن میں نون لیگ جو ہے وہ ہمیں ٹکٹ دے گی دوسری طرف اتحادیوں کا رویہ آپ دیکھ لیجئے انہوں نے آج بھی جب بہت زیادہ نیشنل میڈیا کے اوپر ان کا انٹیویو جو ہے وہ یعنی زیر گفتگو رہا تو انہوں نے پھر ایک ابھی ایک اور ٹیلی ویجن کے اوپر بیٹھ کے اس کی وضاحت کی ہے اور ایک ایک لفظ کو انڈورس کر دیا ہے انہوں نے جو انہوں نے کل کہا تھا جانتا کہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین اور اچھا نیک نیت آدمی کہنے کی بات ہے انہوں نے کل اس کے حوالے سے کوئی نیگٹیو بات نہیں کی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو انہوں نے اسی طرح سے انڈورس کر دیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیکٹ ہے کہ وہ ابھی تک اتحادی ہیں unless they decided finally otherwise when the voting stage comes so میرا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن سے زیادہ پریشر عمران خان صاحب کے اوپر اپنی پارٹی کے اندر سے اور اپنے الائز سے ہے الائز جو ہے وہ مختلف قسم کی زبان بول رہے ہیں آپ دیکھئے کے پی کے میں جو باپ کے چار چار ارکان ہیں ان کے ایک جو افریضی صاحب ان کے لیڈر انہوں نے کہہ دیا جناب ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے اس الائنس کے ساتھ ہم تو بیٹھ کے اپوزیشن کے ساتھ اتجاج میں بھی حصہ لیں گے اور ووٹ بھی دیں گے تو یہ جو اندر کی توڑ پھوڑ ہے اور جو الائز کا روٹنا ہے یہ زیادہ بڑا چیلنج ہے عمران خان صاحب کے لیے آج کی صورتحل کے مطابق یہ بڑا چیلنج ہے تو یہ اگر بڑا چیلنج ہے تو پھر ہم اگر اپوزیشن کا دیکھیں دیکھیں اپوزیشن کی اپنی حکمت عملی کیا ہے کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے جو چیلنج ہے وہ تو ہے لیکن اپوزیشن جو لے کے آئیے تحریک عدم استقام اس کے لیے کیا چیلنج ہے کیونکہ کیا اپوزیشن کو وہ نمبرز مل رہے ہیں جو وہ کہہ رہی ہے کیا اپوزیشن کے اندر آپس میں ایک انڈسٹینڈنگ کلیر ہے یا نہیں ہے شہباز شریف صاحب کا یہ کہہ دینا کہ میں حکومت پانچ سال کی ہونی چاہیے ہمیں مخلوط حکومت بنانی چاہیے سب پارٹیز کو مل کے نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے تو یہ سب جو باتیں ہیں اس کا کیا مطلب ہے is the opposition clear itself about where does it want to go from here break کے بعد stay with us ناظر سب سے پہلے ہم نے اس جلسے کا اعلان کیا تھا اس کے بعد opposition انتشار پھیلانے کے لیے اسی جگہ پر ایک کاؤنٹر جلسے کی بات کر رہی ہے تو اگر آپ نے جلسہ کرنا ہے ہم نے جن جن شہروں میں جلسے کیے آئینا آپ ذرا ملسی کا وہی گراؤنڈ برے آئینا آج سواد کا وہی گراؤنڈ بنے آئینا حافظہ بات کا وہی گراؤنڈ بنے او تھے کی تو انہوں موک لگ جاندی ہے اس بات سے تو اسی جاندے نہیں ہو ویلکم ایک ناظرین حکومت کی حکمت عملی تو بڑی واضح ہے اب پوچھتے ہم اپنے پینلس سے کہ opposition کس طرح آگے بڑھئے بخاری صاحب دیکھ تو ہم یہ رہے ہیں کہ میٹنگ خوب ہو رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ جی اچھا کیا سی ایم کس کو کس کو بنانے کی کیا بات ہے پرویز الائی صاحب کو آفر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کتنے دیر کے لیے ہو رہی آفر جو گورمنٹ آئے گی کتنی دیر کے لیے آئے گی کتنی مدت کے لیے آئے گی یہ بھی سوال ہیں کہ جی اندر خانے جو تین میجر مووز ہیں اس میں opposition party میں vote of no confidence میں کیا ان میں clarity ہے understanding ہے آپ کیا کہتے ہیں بخاری صاحب how do you see this میرے خیال سے جہاں تک بدلے ہوئے حالات میں کسی کے چیف منسٹر بننے کا سوال ہے اس کے والا وہاں تو پرویز الائی کے علاوہ کوئی اور اسی نہ کوئی choice ہے اور نہ کوئی possibility ہے میرے خیال سے جو الائیز parties ہیں انہوں نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے اور کیٹیگوریکلی کل پرویز الائی صاحب نے اپنے انٹریو میں یہ کہا تھا کہ نون لیگ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے کہ انہیں بھی اس کے اوپر کوئی اتراز نہیں ہے تو ایک تو چیف میسٹر کی ریس میں تو پرویز الائی کا نام ہے اور آج لاہور میں مختلف جگہ کے اوپر پوسٹر لگے ہیں باقیدہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگلا وزیرحالہ جو ہے وہ پرویز الائی ہوگا اور ہماری اطلاع تو یہ بھی ہے کہ ایک نون لیگ کے کسی ایم پی اے نے بھی اپنی طرف سے پوسٹر لگایا ہے کہ نیکس چیف میسٹر جو ہے وہ پرویز الائی صاحب ہوں گے تو اس پر تو میرے خیال سے کوئی ابحام نہیں ہے لیکن جہاں تک باقی کی میٹنز کا تعلق ہے جس کا آپ نے حوالہ دیا بے پناہ ایکٹیو ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں خاص طور سے اس وقت فوکس جو ہے وہ اسلام آباد بنا ہوئے آپ دیکھ رہی ہیں ہر دو مینے دو گھنٹے کے بعد کسی اور اہم میٹنگ کی خبر آ جاتی ہے جو ایک بار میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں گی مجھے وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے سپوکس پرسن ہیں جو حکومت کے وزراء ہیں میرے خیال سے وہ اس وقت اپنی نہ پارٹی کی کوئی خدمت کر رہے ہیں اور نہ ہی میرے خیال سے عمران قان صاحب کی کوئی خدمت کر رہے ہیں جو فواد چودری صاحب کا بیان تھا کہ وہاں دیکھیں گے کس کے پاس کالجیا ہے یہ میں نے زندگی میں اپنی پچپن سالہ کیریر میں پہلی دفعہ سنا کہ حکومتی پارٹی جو ہے وہ دھمکی دے رہی ہو کہ جلاس میں اگر ہمارا کوئی رکن اسمبلی گیا تو دیکھیں گے وہ کیسے گزر کے جاتا ہے اور کیسے گزر کے واپس آتا ہے یہ آپ نے کبھی سنا ہو تو سنا ہو میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا اور پھر جب آپ ایسے دن پر جب فیصلہ ہونا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہے ناکام ہے اگر آپ ایک دن پہلے وہاں جلسہ رکھیں گے تو آپ پرووک کر رہے ہیں اپوزیشن کو کہ وہ بھی جلسے کا اعلان کرے اور ایسا ہی ہوا تو میرے خیال سے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اپنے سپوکس پرسن کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے انہیں کہیں کہ ایسا کوئی اقت نہ کریں جس سے صورتحال میں گند پڑے اور زیادہ انہیں ضرورت ہے اس صورتحال کو کابو کرنے کی اس کو مزید انفلیمیبل بنانے سے نقصان انہی کا ہوگا لیکن بخائی صاحب لگ تو یہ رہا نا کہ پرائیمس عمران خان نے تیہ کر لیے کہ وہ اسی طرف جائیں گے جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں عوامی روٹ لوں گا اور اسی پر آگے بڑھوں گا تو وہ عوامی روٹ کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ تمام جو ہیں وہ آپ سن رہے ہیں کہ کیسے جائیں گے کیسے آئیں گے سب چور ہیں اور سب کیا چوہیں اور سوان سو فورت قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک نئی بات اچھا بخائی صاحب یہ بتائیں کہ ایک اور جو نئی چیز سامنے آگئی ہے ہمارے وہ یہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جی وہ غائب ہو گئے ہیں ایک چینل وہ بریکنگ نیوز دے رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے کہ جی لوگ ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں بارہ لوگ پتہ نہیں کتنے ان کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ چلے گئے ہیں کہا جا رہے ہیں جی سندھ ہاؤس میں یہ ایلیگیشن لگ رہی ہے کہ سندھ ہاؤس میں ہیں اچھا جی پیپلز پارٹی کے کسی میمبر کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کو سکر لے جائے جائے گا اور ابھی ہم سن رہے تھے کہ پرویز علیہ صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں جی حکومت اپنے بارہ لوگوں کو ڈھونڈے پی ٹی آئی کو تو یہ اس طرف جا رہی ہے بات چھانگا مانگا ٹائپ چیز آم سوات ٹائپ چیز کے جی لوگوں کو لے گئے غائب کر دیا آج صبح ہم ہم سے کوئی کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بیس لوگ یا پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو نہیں دینا چاہ رہے ووٹ وہ جا کے کہیں چھپ گئے ہیں خود کہ ہمیں ہمیں زیادہ آگے پیچھے نہ کیا جائے یہ نہیں کہ ہمیں بلایا نہ جائے کہا جا رہے کہ کالز بھی نہیں لے رہی ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی پیسوں کی بوریاں کھل گئے ہیں تو یہ آپ کیا دیکھتے ہیں will this get uglier کیا اس میں آپ کوئی intervention دیکھتے ہیں court کی یا کسی اور کی دیکھیں نصیم آپ نے اپنے پروگرام میں کچھ دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اس طرح کی possibilities جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات بھی ہیں اور یہ social media کے علاوہ national media کے اوپر بھی چل چکی ہیں کہ بیچ کے قریب پی ٹی آئی کے ایم این ایس ایسے ہیں جنہوں نے نواز شیف صاحب سے in writing understanding لی ہے کہ اگلے election میں وہ ان کو ٹکٹ دیں گے اب وہ لوگ ظاہر ہے vulnerable تو نہیں ہوں گے کہ ان کو ان کی اپنی party کے لوگ جو ہیں پکڑ کے کہیں ایک جگہ لے جائیں یا کسی ایک جگہ پہ رکھے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ ایم این ایس جو ہے وہ غائب ہوئے ہیں لیکن it works either way آپ کو یاد ہوگا مرانا فضل رمان صاحب سے آپ کی جب بات ہوئی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم آپ کو اغواہ کر لیں گے اور پھر اس کا منظر نامے کا ایک روخ ہم نے دیکھا جب parliament logist کے اوپر پولیس نے دعویٰ بولا تھا تو اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو یقینی طور پر جہاں جہاں جو جو understanding ہے اس کو protect کرنے کے لیے ایسے اقدام یقینی طور پر کیے جائیں گے کہ وہ لوگ vulnerable نہ ہو کہ حکومت جو ہے وہ ان کو اپنی گریفٹ میں لے لے آپ دیکھئے جو نیب کے ذریعے دھمکیاں دی جانی کبھی آپ نے سنا ہے کہ vote of no confidence move ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے کہ جو ادارے حکومتی ادارے ہیں وہ لوگوں کو threat کریں ابھی آپ نے controversy سنی مونسلائی کے حوالے سے جو کچھ ہوئی تھی پرویز خٹک صاحب جمعہ دار آدمی اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا شیخ رشید صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے لوگ جو اپنی طرف سے بہت زیادہ وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کو اس وقت بہت نقصان پہنچا رہے ہیں and عمران خان should be very careful of them تو بخاری صاحب میرا خیال ہے اسی پر conclude کرتے ہیں would you agree کہ یہ حالات بگڑتے ہوئے یعنی کہ کشید کی جو سیاسی سطح پر ہے وہ تو آہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں جب تک کہ vote نہیں ڈلتا دیکھئے نظیم بات یہ ہے کہ اگر حکومت اپنے آپ کو vulnerable سمجھ رہی ہے اگر حکومت اپنے آپ کو weak سمجھ رہی ہے تو وہ یقینی طور پر clash کی طرف جائیں گے یہی باتیں ہم نے سنی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے clip دکھایا تھا شہباز گل صاحب کا آپ ان کا وہ لہجہ دیکھیں آپ ان کے چیلنجز دیکھیں صورتحال کیا ہے وہ باتیں کیا کر رہے ہیں اور یہی حال بہت سے دیگر لوگوں کا بھی ہے جو پارٹی کے mouthpiece سمجھے جاتے ہیں جو پارٹی کے ترجمان سمجھے جاتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ صورتحال کشیدگی کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر میں یہاں کہوں گا کہ میرا نہیں خیال کہ the power that be اور یا جو لوگ ملک کی integrity کے ذمہ دار ہیں وہ ایسی کوئی صورتحال create ہونے دیں گے جس میں ملک انارکی کی طرف جائے نہ ہم یہ afford کر سکتے ہیں نہ حالات کا تقاضی یہ ہے عمران خان صاحب کو better sense has to prevail on part of the pti and its leadership کہ وہ حالات کو کس حد تک قراب کرنا چاہتے ہیں اور کس حد تک وہ چاہتے ہیں کہ democratic norms کے مطابق یہ vote of no confidence کا فیصلہ ہو جائے لیکن میری اپنی رائی یہ ہے کہ گند ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی خاص طور سے حکومت کے ان سپوکس پرسن کی طرف سے یا حکومت کے ان حلقوں کی طرف سے جو اس وقت تک بھی غیر جمعہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں جی کیونکہ opposition ہم دیکھ رہے ہیں وہ ان کا لب و لہجہ بڑا نپا طولہ ہے وہ react نہیں کر رہے اور جہاں تک آرمی کا تعلق ہے آپ کہہ رہے ہیں جو integrity کے معاملے کو دیکھتے ہیں یعنی کہ obviously we talking of the establishment army وہ بھی دوسری اس معاملے سے اب court میں بھی کچھ کہا جا رہا ہے کہ لے کے جائے گی opposition کچھ معاملات دیکھتے ہیں وہاں کیا صورتحال لیکن بہت شکریہ ہمیں join کرنے کا بخاری صاحب اور سعید قاجی صاحب نا جی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے علی زفر صاحب senator علی زفر جو حکومت کے پرائم منسٹر کے بڑے قریب ہیں legal matters پہ ان کی بڑی opinion ہوتی ہے تو اور وہ لیتے ہیں پرائم منسٹر on a regular basis آج بھی ان کی meetings ہوئیں پرائم منسٹر کے ساتھ تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ constitutionally جو معاملات ہیں vote of no confidence سے جھڑے ہوئے اور اس کے بعد کے تو حکومت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے stay with us موسیقی